ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الشفی الأولین والآخرین خاتم النبیین شفی المزنبین رحمتلللالمین الملقب بطاہ ویاسین مولانا مولا السقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین وَلْعَنَتُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ مِنَ الْآنَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا وَعَدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ السَّجَّادِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اَعْتَيْنَا سِتَّةً وَفَزَّلْنَا بِالسَّبْعِينَ صلوات پڑھیں بر محمد وعال محمد ملجلو کے ایک اور بار با آواز بلند صلوات پڑھیں میں ایسے ہی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا آپ پڑھنا چاہیے اور آپ سے کیا گفتگو کرنا چاہیے تو ہمارے بھائیں نے ایک مصرہ پڑھا بھی کہ قلم اٹھائے گئے تھے مگر گونج کم کر دیں اس کی گونج بہت ہو رہی ہے قلم اٹھائے گئے تھے مگر قلم نہ اٹھے بس وہی منظر پیش کرنا ہے آپ کے سامنے اگر امام حسین نہ ہوتے تو دین نہ بستا اگر امام سجاد نہ ہوتے تو حسین نہ بستے میں ابھی ائرپورٹ سے جب آ رہا تھا بھائی لے کے آ رہے تھے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ بہت کم بولتے ہیں اور حلقہ بولتے ہیں اور آرام سے سنتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ مجھے اپنی بات سنانی نہیں ہے بات مولا سجاد کی سنانی ہے اب آپ کی مرضی ہے چاہے جتنا بول لیں چاہے کم بول لیں چاہے حلقہ بول لیں چونکہ بات تو میری ہے ہی نہیں اب جس کے دل میں جتنی بھی مولا سجاد کی محبت ہو اس کے انداز سے پتا چلنا چاہیے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے پتا چلنا چاہیے اس کی آواز سے پتا چلنا چاہیے اور جو آگے بیٹھتے ہیں بزرگ ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی وجہ سے آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے آپ بولتے ہیں تو پھر پیچھے والوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی بولنا چاہیے یہ میں نے نہیں کہا ہے مولا علی نے فرمایا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ تو اگر پہچان کرانی ہے تو سب سے اچھی پہچان تو فرشہزہ پہ ہو سکتی ہے یہ ہماری اپنی اپنی قسمت اور مقدر کی بات ہے کہ ہم چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بول لیتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بول لیتے ہیں فرشہزہ پہ آکے چھپ ہو جاتے ہیں فرشہزہ پہ آکے بولنا اگر کسی نے بتایا ہے کہ بےوقوفی کی دلیل ہے تو بالکل غلط بتایا ہے فرشہزہ پہ آکے بولنا اقلمندی کی دلیل ہے چونکہ یہاں جتنا بولیں گے آپ کے کھاتے میں اس کا حساب جڑے گا ہی نہیں سارا حساب حسین کے کھاتے میں پہنچ جائے گا تو بات پہنچتی رہے تو پوری طاقت سے بتاتے رہیے گا میں امام سجاد کا مجھے تذکرہ اور ذکر کرنا ہے اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ جا سناتا ہوں چھوٹی چھوٹی تین تاریخ ہیں آپ کو بتاتا ہوں کربلا امام حسین کی جیت کا میدان ہے شام امام سجاد کی فتح کا میدان ہے اب امام سجاد کی فتح کے میدان کو سمجھنا ہے تو شام کی تاریخ سمجھئے شام یہ وہ جگہ ہے جہاں پر علی کی نفرت کو پالا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلونے دیے جاتے تھے دربار کی طرف سے رات کے سناتے میں ان کھلونوں کو چھین لیا جاتا تھا اگلے دن آکے پوچھا تھا تمہارے کھلونے کون چھین کے لے گیا معلوم ہے کون چھین کے لے گیا وہ درباری بتایا کرتے تھے کہ تمہارے کھلونوں کو جو چھین کے لے گیا ہے اس کا نام علی ہے اب مجھے بتائیے کہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے کہ کبھی جوان بھی ہوں گے جوان بھی ہوں گے یہ بچے جوان نہیں ہوتے تھے علی کی نفرت پل کے جوان ہو جایا کرتی تھے ماں کی آگوش سے بچوں کو چھین لیا جاتا تھا اگلے دن پوچھا جاتا تھا بچے کہاں گئے یہ سب تاریخ حقیقت ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ کہا کر تیری معلوم نہیں بتایا جاتا تھا کہ تمہاری آگوش سے جو بچوں کو چھین کے لے گیا اس کا نام علی ہے اب جس ماں کو یہ پتا چلا ہو کہ میری گوش سے جس نے بچہ چھینا ہے اس کا نام علی ہے تو اس کے دل میں علی کی طرف سے محبت ہوگی کہ نفرت پیدا ہوگی یہ جو آگ اور پتھر برس رہے تھے چھتوں سے یہ اسی نفرت کی وجہ سے برس رہے تھے جن کو پتا چلا تھا کہ علی کے گھر والے آ رہے ہیں شام میں لوٹ کر وہی نفرت برس رہی تھے بچوں کے ہاتھ میں کوئی پینسل قلم پکڑا دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں بچے دیواروں پہ جو ہے وہ لکیرے کھیشنا شروع کر دیتے ہیں شام میں بچے دیواروں پہ تصویریں بناتے تھے ان تصویروں کے بیچ میں علی لکھتے تھے اس کو مارتے تھے پھر کہا کرتے تھے اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم ایسے ہی ماریں گے شام والے اتنے جاہل تھے کہ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ فاطمہ رسول کی بیٹی کا نام ہے کہ علی کی بیٹی کا نام ہے کہ ماذا اللہ رسول کی زوجہ کا نام ہے کہ علی کی زوجہ کا نام ہے نہیں معلوم تھا ان کو پتا ہی نہیں تھا اہلِ بیس سے جاہل رکھا گیا تھا شام کے لوگوں کو یہ شام کی تاریخ پہنچ گئی آپ تک اب یزید کی تھوڑی سی تاریخ سمجھئے امام سجاد کا مقابلہ کس سے ہے یزید سے مد مقابل کون ہے یہ سمجھ میں آ جائے تو امام سجاد کے کارنامے کو دل سے سلام کرنا ہے اور پوری طاقت سے سلام کرنا ہے یزید اس کا پہلا ارادہ یہ تھا کہ حلالِ محمدی حرام ہو جائے حرامِ محمدی حلال ہو جائے مطلب آیت وحی رہے شراب حلال ہو جائے آیت وحی رہے زنا حلال ہو جائے آیت وحی رہے غنا حلال ہو جائے یہ تو اکثر کہا کرتا تھا اگر شراب اسلام میں حرام ہے تو عیسائی بن کے پیلو بعد میں کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو جانا یہ اکثر یزید کہا کرتا تھا دوسرا ارادہ یزید کا اپنے آپ کو تاریخ میں خلیفہِ رسول لکھوانا اور ماذا اللہ لکھوانا کہ یزید خلیفہِ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا یزید نے اس کو مار دیا اس کے گھر والوں کو قید کر کے شام میں لائے گیا ہے یہ جو ہم سنتے ہیں نا سات سو کرسی نشین بیٹھے تھے آس پڑوس محلے کی بلائے گئے لوگ نہیں تھے الگ الگ ممالک کے سفیر تھے راوی تھے ریپورٹرز تھے پترکار تھے وہی جو قلم اٹھائے گئے تھے مگر قلم نہ اٹھے یہ لکھنے کے لئے آئے تھے کہ راوی ریپورٹرز پترکار لکھنے کے لئے شام میں آئے تھے کہ ماذا اللہ یزید خلیفہِ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا لکھنے نہیں دیا گیا یہ کارنامہ سجاد کا تھا لکھنے نہیں دیا گیا یہ کارنامہ امامِ سجاد کا تھا حیدری سعیدیات 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 آبازِ برندارِ سلمان یزید کی تاریخ میں نے آپ کو سنا دی شام کی تاریخ میں نے آپ کو سنا دی ایک اور چھوٹی سی تاریخ سن لیجئے ذہن میں رکھئے گا بعد میں لطف بہت آئے گا شام فتح ہوا ہے سن چودہ ہجری میں کون سی ہجری میں فورٹین چودہ ہجری میں دوسری خلافت کا دور تھا جب شام فتح ہوا ہے لشکرِ اسلام کے ہاتھوں پہلا گورنر بنا ہے شام کا یزید کون یزید امیرِ شام کا بیٹا بھی یزید ہے اور اس کا بڑا بھائی بھی یزید ہے اکیلہ ایسا امیر ہے جو دونوں طرف یزیدوں سے گرا ہوا ہے بڑا بھائی بھی یزید ہے بیٹا بھی یزید ہے اس کا بڑا بھائی ہوا گورنر شام میں چار سال گورنر رہا تاؤن کی وبا کا شکار ہوا مر گیا چار سال کے بعد امیرِ شام گورنر ہوا سن ساٹھ ہجری تک رہا کتنے سال ہوتے ہیں چودہ ہجری سے ساٹھ ہجری تک فورٹی سکس یئرز چھالیس سال ذہن میں رکھے گا تاریخ بعد میں لطف آئے گئے امامِ سجاد کی شجاعت کو جب سلام کرنا ہوگا ہاتھوں کو اٹھا کے چھالیس سال بنی امیہ کی حکومت رہی ہے شام میں اہلِ بیت کے خلاف چھالیس سال تک بنی امیہ نے سادشے کی ہیں شام میں اب میں آپ کو حکومتِ بنی امیہ کی تاریخ سنا چکا ہوں شام کی تاریخ بتا چکا ہوں یزید کا ارادہ بتا چکا ہوں اب اگر دل سے امامِ سجاد کو سلام کرنے کا دل کرے تو نہ ہاتھوں کو روکنا ہے نہ آوازوں کو روکنا ہے نہ لہجوں کو روکنا ہے جس کے دل میں جتنی ولا اور محبت امامِ سجاد کی ہو وہ امامِ سجاد کی شجاعت کو سلام کرے گا چونکہ آج تک ہم نے امامِ سجاد کو کس انوان سے سنا ہے دعاوں کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے میں آج آپ کو امامِ سجاد کی شجاعت سنانے جا رہا ہوں ان کی بہادری سنانے جا رہا ہوں ان کی شجاعت بتانے جا رہا ہوں دمشقی جامع مسجد ہے یزید نے اکھٹا کیا ہے شام والوں کو اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے دمشقی جامع مسجد بھری ہوئی ہے سوئی گرے تو زمین تک نہیں پہنچ سکتی اتنی بھیڑ ہے دمشقی جامع مسجد میں امامِ سجاد کو ایک کونے میں لاکے کھڑا کیا گیا ہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توک ہے یزید اپنی جیت دکھانا چاہتا ہے امامِ سجاد کو ایک کونے امامِ سجاد کھڑے ہیں یزید اپنے ذرخرید خطیب سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ ممبر پہ بنی امیہ کی تعریف کرو بنی حاشم کی برائی شروع کرو بنی امیہ کی خطیب نے تعریف کی بنی حاشم کی برائی کرنا شروع کی جیسے ہی برائی کرتے کرتے وہ اس مقام تک آیا کہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا تھا جس کا نام حسین تھا اب اگر منظر پہنچ جائے نہ تو پوری طاقت سے امامِ سجاد کی شجاعت کو سلام کرنا ہے دمجھ کی جامعہ مسجد بھری ہوئی ہے خطیب ممبر پر بول رہا ہے امامِ سجاد کونے میں کھڑے ہیں راوی، ریپورٹرز، پترکار سب کے قلم اٹھے یہ لکھنے کے لیے کہ مازاللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا ابھی قلم اٹھے ہی تھے خطیب بول رہا تھا کہ مازاللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا اچانک ساری مسجد کی نگاہوں نے دیکھا منظر بدلا ایک کونے میں جو بیمار بن کے کھڑا تھا اچانک چھیک کے بولا او جھوٹے چھپ ہو جا اور ممبر سے اتر جا او جھوٹے چھپ ہو جا او جھوٹے چھپ ہو جا اور ممبر سے اتر جا کمال یہ نہیں تھا کہ امام سجاد نے کیا فرمایا کمال یہ تھا کہ ساری مسجد نے دیکھا وہ چھپ بھی ہو گیا ممبر سے اتر بھی گیا چھپ بھی ہوا سہینیاز 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 آباز بلندہ رہے سالوان اب قلم اٹھائے گئے تھے مگر قلم نہ اٹھے جملہ سن لیجئے پوری توجہ سے عزیزو ایک مرتم سجاد بولے او جھوٹے چھپ ہو جا ممبر سے اتر جا راوی ریپورٹس پترکار قلم کار جن کے قلم اٹھے تھے یہ لکھنے کے لیے کہ ماذا اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا اچانک ایک دوسرے کو کونی مار کے بولے ابھی کچھ مطلق نام انظر بدل رہا ہے ابھی کچھ مطلق نام انظر بدل رہا ہے جو بیمار لگ رہا تھا مختار لگ رہا ہے یزید بیمار لگ رہا ہے نام محشر تو اب برپا ہونا چاہیے جو جملہ آنے جا رہا ہے آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی امام سجاد نے اپنے چچا دونوں سے روایت امام حسین کی بھی روایت ہے امام حسین کے بارے ہی ملتا ہے دونوں کے بارے ہی ملتا ہے امام سجاد نے اپنے بابا امام حسین کی سنت کو دہرا دیا امام سجاد کے بابا حسین نے بھی کبھی کسی ممبر پر بیٹھنے والے سے یہی کہا تھا اتر میرے باپ کے ممبر سے کیا سنتے ہیں ہم اتر میرے باپ کے ممبر سے جملہ اتنا ہی سنتے ہیں ہم یہ جملہ دھورا ہے معلوم ہے جملہ مکمل کیا ہے میرے باپ کے ممبر سے اتر اور تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ یعنی امام حسین نے ممبر پر بیٹھنے والے کو دو ذمہ داریاں دی کہ جا جا کے پہلے اپنا باپ گھون پھر باپ کامیم بٹو ایک صلوات پڑھیں ملزل کے پر محمد و آل محمد امام سجاد نے فرمایا امام سجاد نے فرمایا یزید اجازت ہے میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ بولوں کیا سمجھ رہے ہیں یزید نے اجازت دے دی ہوگی اپنی موت کو خود کون بلاتا ہے بھئی یزید نے منع کیا تیس چالیس پچاس لوگ یزید سے کہہ رہے ہیں یزید جانے دے جانے دے امام سجاد نے اپنا انداز بدلو یزید اگر تم مجھے جانے دے گا تو میں اللہ و رسول کی باتیں کروں گا اور وہ باتیں کروں گا جس میں سننے والوں کو ثواب ہوگا مسجد میں کھڑے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے بتایا کیا گیا تھا باغی ہے باغی کا بیٹا ہے جیسے ہی کہا اللہ و رسول کی باتیں کروں گا سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اسے تو باغی بتایا گیا تھا یہ کہہ رہا اللہ و رسول کی باتیں کرے گا یزید سے کہا جانے دے تعریف ہے ہی وہ جو دشمن کے سر چڑھ کے بولے یزید جانے دے کیا بگڑے گا تیرا بیمار ہی تو ہے یزید نے پلٹ کے جواب دیا کمبختو اسے جانتے نہیں ہو بیمار ہے تو کیا ہوا حیدر کررار کا پوتا ہے بیمار ہے تو کیا ہوا حیدر کررار کا پوتا ہے اب آئیے اگر سچویشن سمجھ گئے تو مسجد کی سچویشن بدل جائے گی کیفیت بدل جائے گی اپنے گھر میں بلا کے کسی کو اپنے جال میں پھسانا اور ہے دشمن کی ماند میں گھس کر اس کو اسی کے جال میں پھسانا یہ امام سجاد کا کرامہ اور کمال تھا اب اگر جال سمجھ میں آ جائے جال میں پھسنا سمجھ میں آ جائے تو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں امام سجاد کی زہانت کو سلام ہوگا میں پڑھ دوں گا جملہ اس کے بعد ہر شخص کو دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کے امام سجاد کی زہانت کو سلام پیچ کرتا ہے جانے دیکھ تیرا کیا بگڑے گا یزید نے پلٹ کے جواب بھی اگر یہ ممبر تک چلا گیا تو اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ظلیل نہ کر لے نہ جال سمجھ میں آ جائے اور جال میں پھسنا تو پوری طاقت سے امام سجاد کی زہانت کو سلام کرنا ہے یزید تیرے سامنے تیرے درباری تیرے لوگ تیرے فوجی تیرے لشکر تیرے آدمی تیرا ملک تیری سلطنات تیری مملکت تیرا تاست تیرا تاہ تیری حکومت سب کچھ تیرا ہے تیرے ہی سامنے بیٹھ کے تجھے ظلیل کرے گا یہ ہے کون یزید نے کہا اسے جانتے نہیں ہو اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے اب جان سمجھ میں آ جائے جان میں فسنا سمجھ میں آ جائے تو زہانت کو سلام کرنا ہے امام سجاد کی اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے کون محمد وہی جس پہ وہی آتی تھی وہی جس کام کلمہ پڑھتے ہیں وہی جس پہ قرآن اترا ہے ہاں وہی محمد جس پہ وہی آتی ہے جس پہ قرآن اترا تھا ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے لوگ کھڑے ہوئے اشارہ کر کے کہا یزید اب تو اسے ممبر تک جانے دے ہم نے محمد کو دیکھا نہیں وہ چلتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے بولتے کیسے تھے یہ چلے گا تو پتا چلے گا کہ محمد چلتے کیسے تھے یہ بڑھے گا تو پتا چلے گا کہ محمد بڑھتے کیسے تھے یہ بولے گا تو خبر ملے گی کہ محمد بولتے کیسے تھے یزید اپنے ہی پھیکے ہوئے جال میں پھز گیا مرتا کیا نہ کرتا اجازت دی یزید نے امام سجاد چلے ساری مسجد کی نگاہیں وہ دیکھو محمد ایسے ہی چلتے ہوں گے محمد ایسے ہی قدم بڑھاتے ہوں گے یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ سجاد اصیر ہوں لگ یہ رہا تھا کہ سارے شام کے نگاہیں سجاد کے پیروں میں اصیر ہوں محمد سجاد چلے پہنچے کہاں سے شروع کرے امام سجاد یہ بتائیں کہ میں علی کا پوتا ہوں ہاتھ میں جو دو چار پتھر بچے ہیں وہ بھی آئیں گے یہ بتائیں میں حسین کا بیٹا ہوں یہیں سے قتل کا فتوہ گیا ہے امام سجاد نے عجب انداز سے شروع کیا امام سجاد نے فرمانا شروع کیا آتینا ستتا وفضلنا بسبعن اللہ نے ہمیں چھ چیزیں عطا کی ہیں سات چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے آتینا العلمہ والحلمہ والسخاوتہ والشجاعتہ والفساہتہ والمحبتہ فی قلوب المومنین اللہ نے ہمیں علم دیا ہے حلم دیا ہے سخاوت دی ہے شجاعت دی ہے فساہت دی ہے ان لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا ہے اللہ کے لئے اگر منظر سمجھ میں آجائب تو بتائیے گا امام سجاد فرما رہے ہیں اللہ نے ہمیں علم دیا حلم دیا سخاوت دی شجاعت دی فساہت دی لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو کونی مار کے پوچھ رہے ہیں صحیح بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے دوسرا ہاتھ دبا کے کہتا بے وقوف اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا یزید بولنے تھوڑی دیتا یہ بول رہا ہے یزید چپو کے سن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بول رہا ہے بالکل صحیح بول رہا ہے امام سجاد نے دیکھا سامنے بیٹھے ہوئے لوگ قابو میں آئے ہیں امام سجاد نے فوراً اپنا انداز بدلا لہجہ بدلا اب سنیے گا عزیزوں اب جو امام سجاد کے خدبے کا انداز ہے اسے میں خدبہ نہیں حملہ کہتا ہوں امام سجاد کس کے پوتے ہیں بول دیجئے یہ تو بتا دیجئے مولا علی کے پوتے ہیں مولا علی کی بہت ساری صفات ظاہر ہوئی ہیں اس میں سب سے اہم صفت جو ظاہر ہوئی ہے صفت شجاعت ہے صفت شجاعت میں سب سے اہم کردار حملے کا ہوتا ہے مولا علی کے حملے کا کمال کیا تھا معلوم ہے حملے کا کمال کیا تھا تھوڑی دیر تک دیکھنے والے کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہاں سے کٹا ہے کہاں سے مارا ہے کچھ دیر کے بعد جب ہوا چلتی تھی گھوڑا سرکتا تھا بدن سرکتا تھا سر سرکتا تھا تب پتا چلتا تھا سرک چکا ہے پہلے تو پتا ہی نہیں چلتا تھا مارا کہاں سے ہے کٹا کہاں سے ہے امام سجاد علی ہی کے پوتے ہیں تھوڑی دیر تک تو یزید کو بھی احساس نہیں ہوا کہاں سے مار دیا ہے کہاں سے حملہ کیا ہے یزید کو تو سمجھ میں نہیں آیا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندے کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ حملہ کیا ہے جس جس کی تاریخ پہ جتنی نظر ہے اور جتنی جلدی پہنچ جائے اتنی جلدی مجھے بتا دے کہ تاریخ کا کون سا منظر نظر آ رہا ہے اور کون سا منظر دکھائے دے رہا ہے امام سجاد نے فرمایا وَفَضَّلْنَا بِسَبْئِن ساتھ چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے مِنَّ النَّبِيُ الْمُخْتَار نبی مُخْتَار ہم میں سے ہے مسجد میں بیٹھے لوگ چونکے یہ تو باغی بتایا گیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی انہی میں سے ہے امام سجاد نے فرمایا اور سنو اور چونکو مِنَّ الصِّدِّقِ وَمِنَّ التَّيَّار صدیغ بھی ہم ہی میں سے ہے جعفرِ تیار بھی ہم ہی میں سے ہے اب حملہ سنیے گئے امام سجاد کا حملہ کچھ دیر تک تو یزید کو بھی پتا نہیں چلا کہاں سے کاتا ہے کہاں سے مارا ہے توجہ دیجئے گا عزیزو وَمِنَّا أَصَدُ اللَّهُ اللہ کا شیر بھی ہم میں سے ہے وَمِنَّا أَصَدُ رَسُولِ اللَّهُ حَمْزَتُ وَسَيِّدِ شُهَدَا رسول کا شیر یعنی شہیدوں کا سردار حمزہ بھی ہم ہی میں سے ہے یہ وہ حملہ تھا کچھ دیر تک یزید کو بھی احساس نہیں ہوا کہاں سے مارا ہے کہاں سے کاتا ہے اگر تاریخ سمجھ میں آ جائے تو پوری طاقت سے امام سجاد کی ذہانت کو سلام کرنا ہے کیا فرمایا امام سجاد نے حمزہ بھی ہم ہی میں سے ہے حمزہ بھی ہم ہی میں سے ہے حمزہ بھی ہم ہی میں سے ہے مسجد میں بیٹھے لوگ چوکے حمزہ نام تو سنا سنا ہے کون حمزہ کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں جو رسول کے چچا ہیں کہاں یہ وہی حمزہ جو رسول کے چچا ہیں کہ یہ وہی حمزہ تو نہیں جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا کس نے کلیجہ چبایا تھا ہندہ نے ہندہ کون یزید کی دا دے سہینیوز سرنابار سہینیوز سرنابار یزیدیوز قرنبار دارے حیدری بابا کے بلند نارے سالوان ہاتھوں کے پتھر چھوٹ گئے اس کی دادی نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا اور یہ رسول کا خلیفہ بن کے بیٹھا ہے افو ہاتھوں کے پتھر چھوٹے اب آپ کھل کے بتائیے ہیں کون توجہ عزیزو مسجد میں بیٹھے لوگوں نے کہا کھل کے بتائیے امام سجاد سے کہ آپ اے کون امام سجاد نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے توجہ انا بنو مکتا ومنا انا بنو زمزما والصفا انا بنو من حمل الرکنا بأطراف الردا انا بنو من حملا علالبراق فی الحوا انا بنو من دنا فتدلا فکا نقاب قوسین او ادنا انا بنو من اوحالجلیل ما اوحا انا بنو محمد المصطفیٰ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ پہچان لے اور جان لے میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منا کا بیٹا ہوں میں صفا کا بیٹا ہوں میں مروہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں حجرِ اسوت کو رکھ کے اپنی جگہ پہ لگایا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پہ بیٹھ کے میراج کی بلندیوں تک گیا ہے سوچو تو صحیح غور تو کرو امام سجاد کیا فرما رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پہ بیٹھ کر میراج کی بلندیوں پہ گیا ہے امام سجاد فرما رہے ہیں کس کو کس کے مقابلے پہ لارہے ہو کہا حسین کہا یزید کہا میراج کی بلندیوں پہ جانے والے کا بیٹا کہا کفر کی پستیوں میں رہنے والے کا بیٹا بھئی میراج کی بلندی پہ گئے نہ بھی نہیں گئے جب واپس آئے ہیں تو ایک صحابہ آگے بڑھے انہوں نے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ سے کس زبان میں بات کی اصول کافی میں روایت ہے جیسی وہاں لکھی ہے بلکل ویسے ہی سنا رہا ہوں خطابت کا کوئی ذائقہ ملا نہیں رہا ہوں اس مشورے کے ساتھ کہ اگر روایت سن کے دل میں ولایتِ علی کی تھنڈک کا حساس ہو اور جسے جسے حساس ہو وہ وہ بتائے گا جسے حساس نہ ہو اس کے ساتھ تو ہمارا حساس یہ نہیں ملتا ہے جسے حساس ہو وہ بتا دے گا کہ کتنا حساس ہو رہا ہے ولایتِ علی کی تھنڈک کا پوری توجہ عزیزو کیا سوال ہوا کس زبان میں بات کی رسول نے پلٹ کے جواب دیا پردے کے قریب پہچا میں اندر سے آواز آئی میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں کیا علی بھی یہی ہیں اندر سے جواب آیا ہاں علی بھی یہی ہیں کہ پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں کہ نہیں بول تو میں ہی رہا ہوں کہ اب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے اب ولایتِ علی کی تھنڈک کا حساس ہو جسے جسے بتائے گا علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے اللہ کی آواز آئی اے میرے رسول پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے پھر میں نے تیرے دل کو لیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے تو سوچا کیوں نہ اسی کے لہجے میں بات کروں جس سے تجھے سب سے زیادہ محبت ہے جتنا عرفان جتنی معرفت ویسا سوال ہو جاتا ہے انہوں نے کیا سوال کیا کس لہجے میں بات کی سلمان نے آگے بڑھ کے سوال کر لیا کیا بات کی توجہ کیا بات کی سلمان نے سوال کیا رسول نے فرمایا سلمان باتیں بہت ساری ہیں مگر ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں ایک بھی بتا سکوں کہ کس لیے کہ اس لیے کہ میں تمہیں بتاؤں گا تم جا کے کسی اور کو بتا دوگے سلمان نے وعدہ کیا یا رسول اللہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا تو سنو اللہ نے مجھ سے فرمایا لَوِسْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّن مَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارُ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا سلمان پہنچے وعدہ کر کے آئے ہیں کسی کو بتائیں گے نہیں بات ایسی ہے کہ حضم ہو نہیں رہی گلی میں نکلے اندھا کواں دیکھا اندھے کواں کے پاس بیٹھے ہاتھ مار کے کہا پتا ہے تجھے نبی نے مجھ سے کیا کہا تجھے کیا پتا ہوگا میں ہی بتا دیتا ہوں اندھے کواں میں مو ڈالا نبی نے مجھ سے فرمایا ہے اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا سلمان بات کہہ کے پلٹے کواں کا مقدر پلٹ گیا اندر سے درخت نکلا درخت میں سے شاخیں نکلیں شاخوں میں سے پتے نکلیں ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا رات کے سناٹے میں ہوا چلی ہوا اپنے دوش پہ اٹھائے پتوں کو کبھی اس گلی 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 لوگ اٹھیں نمازیں صبح پڑھنے کے لیے سامنا علی کے فضائل سے ہو گیا اللہ جانے کس کی چھوٹی چڑکے کس نے چھوڑ دی پتے لے کے پہنچے لوگ نبی کے پاس یا نبی اللہ یہ کیا نبی نے پڑھنا شروع کیا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے یا رسول اللہ کہ تم نے وعدہ کیا تھا کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ سرکار کسی کو نہیں بتایا کہ کسی کو نہیں بتایا کسی کو نہیں بتایا کہ ہزور معاف کیجئے گا کسی کو نہ بتانے کا وعدہ تھا کہ ہاں بتایا کہ جی اندھے کونے سے کہا تھا کہ غلطی کر دی کہ ہوا کیا کہ اندھے کونے سے برداشتی نہیں ہوا اس میں سے درخت نکلا درختوں میں سے شاخیں نکلے شاخوں میں سے پتے نکلے ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزک کو پیدا ہی نہ کرتا مسکراتے مسکراتے سلمان کھڑے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا یا نبی اللہ پھر میری کیا غلطی جب علی کے فضائل اندھے کوئے سے برداشتہ ہوئے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں اب یہ تمہید بنائی ہے اس لیے میں نے کہ امام سجاد آگے اپنے دادا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں دیکھئے اپنے مجمع میں بیٹھ کے علی کے فضائل سنانا داد لے لینا کمال کی بات نہیں ہے دشمن کے مجمع میں دشمن بھی دشمنے جان اس مجمع میں اپنے دادا کے فضائل سنانا اور صرف سنانا ہی نہیں سنا کے منوا بھی لینا یہ امام سجاد کا کمال تھا امام سجاد فرماتے ہیں انبنو من ذربا خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ مولا کائنات کی شجاعت کے باب میں اتنا بڑا جملہ سنا ہو تو بالکل چپ رہ سکتے ہیں خاموش سناٹا اور اگر امانداری سے نہ سنا ہو تو آواز اتنی بلند ہونی چاہیے جیسے باب نجف سے ٹکرانا چاہ رہے ہوں اس لیے کہ میں نہیں سنا رہا ہوں امام سجاد سنا رہے ہیں پوتا دادا کی فضیلت سنا رہا ہے خراتیم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو کس کو کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ توجہ دیجئے گا عزیزو کیا فرمایے امام سجاد نے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے عرب کے بڑے بڑے بہادر کافروں کی ناک کرگڑا ہے نہ محشر برپا ہونا چاہیے اگر بات پہنچے امام سجاد اپنے دادا کے شجاعت بیان کر رہے ہیں جس میں جتنی طاقت ہو اتنی طاقت سے امام سجاد کی خطاب کو سلام کرے گا اگر جملہ پہنچے امام سجاد نے کیا فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو عرب کے بہادر کافروں کی ناک کو پکڑ کے اس وقت تک رگرتا رہتا تھا اس وقت تک رگرتا رہتا تھا اس وقت تک رگرتا رہتا تھا جب تک کہ اندر کی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ آنے لگے اس وقت تک رگرتا رہتا تھا اور آگے فرمایا میں سجاد نے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے دو تلواروں سے جنگ کی ہے کب کی ہے جنگ رسول کے سامنے دو تلواروں سے علی نے میدان احد میدان احد میں سب کو معلوم ہے نہ تلوار ٹوٹ گئی تھی تو ایک وہ تلوار جو ٹوٹی تھی اس سے جنگ کی ایک وہ تلوار جو آسمان سے اتری اس سے جنگ کی دو تلواروں سے جنگ کی میدان احد کا واقعہ ذہن میں ہے نا سب میں ہمیں سجاد احد یاد دلا رہے ہیں شام میں اس سے رسول کا خلیفہ بنا کے بیٹھے ہو اسی کے اباو ازداد رسول کے مقابلے پہ آیا کرتے تھے احد یاد دلا رہے ہیں ہمیں سجاد شام میں بیٹھ کر میدان احد میں حضور نے پہاڑیوں کے بیچ میں درہ تھا اس درہ پہ پچاس لوگ کھڑے کر دیئے تھے کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے یہاں سے ہلنا نہیں ہے مال غدیمت بٹے تب بھی نہیں ہلنا ہم جیتے تب بھی نہیں ہلنا ہارے تب بھی نہیں ہلنا تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا اور تم مجاہد قرار پاؤ گے یہیں کھڑے رہنا ہے لشکر اسلام جیت کی طرح بڑھ رہا تھا یہ پریشان ہو گئے مال غدیمت کے چکر میں کہ لٹ گیا تو ہمیں کیا ملے گا دو لوگ بچے صرف اٹھالیس لوگ وہاں سے ہٹ گئے کافر جو بھاگا تھا اسی درے سے در آیا میدان میں اتر گیا سات سو مسلمان تین ہزار کافر چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا لشکر اسلام کے پاؤں کھڑ گئے لشکر اسلام بھاگنے لگا بہت سے لوگوں نے پہاڑیوں پہ جا جا کے جان بچائی یہی میدانِ احد ہے نا سب بھاگ گئے نبی نہیں بھاگے نبی لہو لہان جبین سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک خون میں تر نبی اپنے پیروں کو میدان میں جمائے ایسے کھڑے ہیں جیسے اللہ کا عش نبی کے کاندھوں پہ ٹھہرا ہوا ہو توجہ چاروں طرف میلاد کا شور ہے میلادِ نبی ہو رہا ہے چاروں طرف جشنِ رسالت ہو رہا ہے چاروں طرف جملہ سنیے گا نبی کی شجاعت کے باب میں سننے کے بعد عالم یہ ہو کہ سارے لوگوں کو پتا چلے کہ رسول پڑھے کیسے جاتے ہیں رسول سنے کیسے جاتے ہیں باہر بھی جو لوگ بیٹھے ہوں بھی اپنے آپ کو اندر ہی سمجھ لیں اس جملے کے اوپر سب بھاگ گئے نبی نہیں بھاگے دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں نبی تو دکھائی نہیں دیتے ہیں میرے جوانوں آج کے بعد اگر کوئی تم سے کہے نہ کہ تمہاری شجاعت کے تذکرے میں تمہاری شجاعت کے ذکر میں تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں نبی تو دکھائی نہیں دیتے تو پلٹ کے ان سے کہیے گا کہ تمہیں اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے گا ایک سلوات پڑھیں ملزل کے بر محمد و آل محمد ملزل کے پڑھیں ملزل کے پڑھیں سلامت رہیے امام سجاد نے فرمایا اب یہاں سے امام سجاد نے اپنے دادا کے فضائل کی چھڑی لگا دی سمہن سخیون بہلولون زکیون ابتہیون قرشیون مکیون مدنیون بدریون اہدیون خیبریون ساکا جدی علی ابن ابی طالی میں اس کا بیٹا ہوں جو سخی ہے بہلول ہے زکی ہے ابتہی ہے مکی ہے مدنی ہے قرشی ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو رازوں کا راز ہے انوار کا درخت ہے ملائکہ کا قائد ہے بیت المعمور ہے ولی الولیاء ہے انجیل کہلیا ہے زبور کا نغمہ ہے غفور کا پردہ ہے صاحبِ لوا ہے امامِ محشر ہے قسیمِ نار و جنت ہے چراغِ ظلمت ہے مفسرِ قرآن ہے تاجِ ایمان ہے ابنِ امران ہے قطبُ الْاقْتَاب ہے حبیبُ الْاہباب ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ ید اللہ آکھین اللہ چہرہ وجہ اللہ سینہ صدر اللہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کو معافی دلائی جس نے نو کی کشتی بچائی جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا جس نے یوسف کو کوئے سے اٹھایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ہر جگہ نبی کی مدد کی میں اس کا بیٹا ہوں جو قبر کا نور ہے محشر کا سایا ہے کوثر کا ساقی ہے چندت میں بھیستا بھی ہے دوزخ میں بھیگتا بھی ہے لوگ پریشان ہیں حیران ہیں مسترب ہیں بے چین ہیں بے قرار ہیں اتنا عظیم شخص دنیا میں آیا آکے چلا بھی گیا اور ہمیں پتا بھی نہ چلا بتائیے کھل کے وہ کون تھا آپ کون ہیں امام سجاد نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو تلواروں سے جنگ کی جو شبہ میراج پردے کے پار گیا میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا لوگ پریشان ہیں وہ کون تھا آپ کون ہیں امام سجاد نے فرمایا ابھی بتاؤں گا بے قرار کیوں ہو پریشان کیوں ہو مسترب کیوں ہو بے چین کیوں ہو ابھی بتاؤں گا وہ کون تھا میں کون ہوں پہلے یزیز سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا اس کا دادہ تھا کہ میرا دادہ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا اس کا دادہ تھا کہ میرا دادہ لوگ یزید کی طرف مڑے امام سجاد نے فرمایا یزید بتا اردو عدب سے اگر تھوڑی سی بھی محبت ہے نا جس جس کو جملہ رائے گا نہیں کرے گا یزید بتا یزید بتا میرا یہاں کہنا آسان ہے یزید بتا وہاں امام سجاد کا کہنا آسان نہیں تھا یزید بتا جہاں سارے یزید کے لوگ لشکر فوت سب یزید کا امام سجاد کہہ رہے ہیں یزید بتا ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے کوئی اسیر بادشاہ سے بات کر رہا ہو لگیے رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے نمک حرام غلام کو ڈانٹ رہا ہو سلامت رہیے جیسے کوئی بادشاہ اپنے نمہ کھرام غلام کو ڈانٹ رہا ہو آپ ہی بتا دیجئے کون ہیں امام سجار نے فرمایا سمہن سخیون بہلولن زکیون ابتہیون ساکہ جدی علی یبنو ابی طالب یہ جس کے میں نے فضائل بیان کی ہے نا یہ میرا دادا ابو طالب کا بیٹا علی تھا عالمی ہو گیا مسجد میں لوگ چیخ مار مار کے رونے لگے دو تین جملے اور فضائل کے بام میں اس کے بعد انشاءاللہ ربطہ مسائب پوری طاقت سے سننا ہے آخری دو تین جملے بات تمام ہو جائے گی چیخ مار کے لوگ رو رہے ہیں امام سجاد نے ایک اور کیل یزیدیت کی تابوت میں ٹھوکی فرمایا اور سنو ان ابنو فاطمت الزہرہ میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں یہ جملہ امام سجاد نے اپنے چچا امام حسن سے لیا تھا امام حسن کچھ سالوں پہلے اسی شام کے دربار میں آئے تھے شام کے دربار میں اس وقت تخت پہ کون تھا یزید کا یزید کا باپ اس کا اصل تعرف یہی ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا ظاہر سی بات ہے جو یزید جیسی لانت کو مسلمانوں کے گلے ڈال کے چلا گیا ہو وہ کوئی یزید کا بھی باپ رہا ہوگا امام حسن آئے چلنے لگے پوچھا اس نے کہ حسن کچھ دونگا تو رکھ لوگے حسن اس کی بے وقوفی پہ مسکرائے فرمایا تیرے پاس تیرا ہے ہی کیا جو مجھے دے گا مسلمانوں کا مال ہے مسلمانوں کے امام کو دے گا بھئی دولت کا ڈھیر لگنے لگا بیت المال کا خزانہ الٹا جانے لگا امام حسن کبھی اسے دیکھ رہے ہیں کبھی اسے بے وقوفی پہ مسکرہ رہے ہیں اس کی دیکھ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں اس نے کہا حسن حیرت میں نہ پڑو حیران نہ ہو میری دولت ختم نہیں ہوگی میں ہندہ کا بیٹا ہوں آپ تجربے کار لوگ سمجھ سکتے ہیں دولت کا سلسلہ جو ماں سے جوڑے وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں سے آیا ہوگا ممبر ہے کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتے میری دولت ختم نہیں ہوگی میں ہندہ کا بیٹا ہوں مال جمع ہو گیا امام حسن چلنے لگے اسی کے کسی غلام نے پڑھ کے حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی حسن نے سارا مال اسے دے دیا اب اس نے چوکے کہا حسن یہ کیا کیا بیت المال کا سارا خزانہ غلام کو دے دیا حسن نے مسکرہ کے جواب دیا اب بول کیا بول رہا تھا تیری دولت ختم نہیں ہوگی تو ہندہ کا بیٹا ہے تو میری سغاوت ختم نہیں ہوگی میں فاطمہ زارہ کا بیٹا ایک سلوات پڑھیں منزل کے پر محمد و آل محمد اب بلٹ کے جائیے اس تاریخ کی طرف جو سنائی تھی تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہے میں کوئی تاریخی بات نہیں کر رہا ہوں مجھ سے حوالہ مت مانگیے گا میں صرف تجرباتی بات کر رہا ہوں جب یہ خدبہ کوئی بھی کتاب میں پڑھے گا اس سے ایسا لگے گا کہ یہ خدبہ تیس پہنتیس منٹ میں دینے والا دے سکتا ہے کتنے منٹ تاریخ میں نے لکھا میں سے تجربہ بتا رہا ہوں تیس پہنتیس منٹ رونا گریہ آہو بکا آہو زاری ملا لیجے پانچ دس منٹ اور پہنتالیس چھیالیس منٹ کا خدبہ ہے مہر نہیں لگا رہا ہوں تجربہ بتا رہا ہوں چھیالیس منٹ کا خدبہ ہے چھیالیس منٹ کا خدبہ ہے چودہ ہجری میں شام فتح ہوا ہے بنی امیہ کی حکومت چودہ ہجری سے ساٹھ ہجری تک رہی یہ واقعہ ہے اکسٹھ ہجری کا یعنی چھیالیس سال تک بنی امیہ نے اہلِ بیعت کے خلاف سازشیں کی ہیں چھیالیس سال تک بنی امیہ نے اب بھی چپ بیٹھے ہیں آپ نئی دل کر رہا ہے امام سجاد کو سلام کرنے کا بنی امیہ کی چھیالیس سال کی سازشوں کو جو چھیالیس منٹ میں بیکار کرتے ہیں اسے امام سجاد کہتے ہیں ایک صلوات پڑھیں ملجل کے بار محمد و آل محمد چھالیس سالہ سازشوں کو جو چھالیس منٹ میں ناکام بنا دے اس شخصیت کو امام سجاد کہتے ہیں یزید نے اپنے مشاوروں سے کہا کس دیر تک اگر اور یہ بولا تو میرے تخت کو تختہ بنا دے گا تاج کو تاراج کر دے گا حکومت خاک میں ملا دے گا کیا کرنا چاہیے کازان کہلواؤ توجہ عزیزو تاریخ خطابت تاریخ مجلس تاریخ فرشیازہ میں ایسے ہزاروں جملے ہوتے ہیں جو سامعین کے ہزاروں مرتبہ کے سنے ہوئے ہوتے ہیں مگر جملے بہت سے اتنے موجزاتی ہوتے ہیں کہ چاہے جتنی مرتبہ سنے لگتا ہے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اب جو یہ جملہ آ رہا ہے یہ بھی جملہ اتنا موجزاتی ہے کہ لگتا ہے ہمیشہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں پہلی مرتبہ سنا رہے ہیں چونکہ یہ جملہ جملہ نہیں ہے امام سجاد کی زبان سے امام حسین کی جیت کا اعلان ہے جملہ میں پڑھ دوں گا باہر کے لوگوں تک میری نظر ہے دیکھوں گا کہ کون کون کتنی بلندی پہ جا کے امام سجاد کے ساتھ شریک ہوتا ہے امام حسین کی جیت کے اعلان میں موزن نے اعزان کہنا شروع کی اللہ اکبر امام سجاد نے فرمایا میرا بدن میرا مال میری جان میرا دل میری دھڑکن میرا سر میرا لہو سب کچھ اللہ کی ذات پہ فیدا لوگ اور چیک چیک کے رونے لگے اتنا عظیم شخص ہے یہ موزن نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ امام سجاد نے فرمایا الحق اشہدو اللہ الہ الا اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اب موزن نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ توجہ آخری فرد تک اشہد ایک نہ یہ ہے کون کتنی بلندی پہ جا کے امام سجاد کا ساتھ دیتا ہے امام حسین کی جیت کے اعلان میں میری خطابت کو داد نہیں دینی ہے امام حسین کی جیت کے اعلان میں شریک ہونا ہے توجہ عظیم موزن نے جیسے ہی کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ امام سجاد مرے مر کے اس کو روک کے کہا تجھے اسی نام کا واسطہ ہے رک جا یزید کو دیکھنا شروع کیا اے یزید صبحوں سے تُو نے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے مجھے سنا رہا ہے جیتا کون ہارا کون جیتا کون ہارا کون جیتا کون ہارا کون لا فیصلہ کیے دیتا ہوں جیتا کون ہارا کون اگر یہ محمد تیرے نانا کے نام ہے تو تُو جیتا حسین کے نانا کے نام ہے تو پھر حسین جیتا اگر 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 اگ شام ہوا ہے ازان سے اب یہ آغاز ہے نا سفر شام کا کہاں سے ہوا آغاز کہاں سے ازان ہے حسین کی جیت کا اعلان توجہ دیجئے گا عزیزو دو سال گزرے یا سال گزرا پہرال دونوں روایتیں ہیں دو سال بھی سال بھی ظلم کی سانسیں اکھڑنے لگیں ظلم نے صبر کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے سانسیں اکھڑ رہی ہیں آخری سانسیں چل رہی ہیں ظلم و ستم کی رہائی کا حکم ملا امام سجاد نے پھوپی سے پوجا کہاں جانا ہے جناب زینم نے فرمایا جو دو چار سانسیں ظلم و ستم کی اور بچی ہیں اسے بھی چھوڑ کے کیوں جائے اسے بھی چھوڑ کے کیوں جائے کہ پھوپی تو کیا کرنا ہے کہ فرش اعظہ بچھے گا مجلس ہوگی بھئیہ کا غم منایا جائے گا نئی توجہ فرمائی آغاز سفر شام ہے اعظہ سے آغاز سفر شام ہے اعظہ سے اختتام سفر شام ہے فرش اعظہ پر اعظہ ہے حسین کی جیت کا اعلان فرش اعظہ ہے یزید کی ہار کا اعلان میرے جوانوں میرے ہاتھ چڑے ہیں جب دنیا کو بتانا ہو حسین جیت گئے تو مسلح پہ کھڑے ہو جایا کرو بتانا ہو کہ یزید ہار گیا تو فرش اعظہ پہ پہر جایا کرو مسلح مسلح اور فرش اعظہ کے درمیان ہی دین رہتا ہے مسلح چاہتا ہے کہ فرش اعظہ تک جائیں فرش اعظہ چاہتا ہے کہ مسلح تک جائیں سننی فرش اعظہ کی بھی ہے سننی مسلح کی بھی ہے ماننی فرش اعظہ کی بھی ہے ماننی مسلح کی بھی ہے اب بتائیے پتھر آگ صدقے کی خجوریں جو پھیکی جا رہی تھی قافلہ واپس ہو رہا ہے سب کہاں ہیں وہ پتھر کہاں ہے آگ کہاں ہے یزید قرآن بدلنا چاہتا تھا شریعت بدلنا چاہتا تھا اپنے کو خلیفہ رسول لکھوانا چاہتا تھا بات مکمل ہو گئی وہ قلم اٹھے تھے جو لکھنے کے لیے کہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا وہ قلم جب کاغذ پہ پہنچے تو انہوں نے یہ لکھا کہ یزید نے رسول کے نواسے حسین کو شہید کیا ہے ان کے گھر والوں کو قید بنا کے لائے ہیں حسینیت کو گھر گھر پہنچایا ہے امام سجاد نے اسی لیے میں نے آغاز میں کہا تھا اگر حسین نہ ہوتے تو دین نہ بستا اگر سجاد نہ ہوتے تو حسین نہ بستے امام سجاد اتنا آسان تو نہیں تھا دربار تک جانا ماں بہن پھپیوں کو بلوہ عام میں کھلے سر دیکھا ہے سجاد نے کھلے سر دیکھا ہے جب قافلہ مدینہ پہنچا ہے نا واپس جناب ام البنین نے سنا ہے کہ میرا پوتا سجاد بھی آیا ہے گئیں ہیں روزہ رسول پر دیکھا ایک ضعیف ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے جا کے پوچھا بھائی میں نے سنا ہے میرا بھتیجہ میرا پوتا بھی آیا ہے امام سجاد نے ترپ کے فرمایا دادی اممہ نہیں پہچانی میں ہی سجاد ہوں کہ بیٹا یہ تیری جوانی ضعیفی میں کیسے بدل گئی کہ دادی اممہ بلوہ عام میں ننگے سر ما بہن پھپیوں کو دیکھا ہے جوانی ضعیفی میں بدل گئی سجاد کی میں اکثر کہتا ہوں کہ مسائب میں رویا ضرور کیجئے اس لیے نہیں کہ ختیم مسائب پڑ رہا ہے بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہے ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو کہ مولا رو تو رہا ہوں مسیر نے رمال نکالا نہیں چوڑ دیا کہ مولا رو تو رہا ہوں کہ ایسے مت رویا کرو ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے یہ جو میرے صورت کو تک رہے ہیں اکثر جوان بچے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں شہزادی فاطمہ کے وسیلے سے کہ پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہے میری آنکھوں کو آنسو ہی نایت فرما پھر بھی رونا نہ آیا کرے نا تو آپ میں سے اکثر جوان بھائی ہیں آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی سوچا کیجئے کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کو ظلفوں کو تھام کے رخصاروں پہ تماشے مارنے شروع کرے آپ میں سے کتنے جوان بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا نہ ہو سکے تو کربلا کا رخ کر کے سجاد کو یاد کر کے رویا کیجئے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام امام یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے کبھی شمر تماشے مار جاتا تھا کبھی خولی تماشے مار جاتا تھا جس نے بھی پوچھا بادیں کربلا امام سجاد سے سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری امام سجاد کیا جواب دیا کرتے تھے اشام اشام بازار شام زندان شام دربار شام مولا بازار شام کا عالم کیا تھا کالی کی بیٹیاں وہاں کھڑی تھی جہاں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے دل پھٹنے کے لیے جملہ کافی تھا علی کی بیٹیاں وہاں کھڑی ہیں جہاں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے زندان شام کا عالم کیا تھا کہ ہم زندان کے حجرے میں نہیں گئے پہلے چھ مہینے ہم گلی میں بیٹھے رہے جس گلی کا دروازہ باہر کھلتا تھا سڑک کے اوپر باہر سے جب کوئی گزرتا تھا اس کی نظر اندر پڑتی تھی اگر دروازہ کھلا رہتا تھا منحال کچھ نہیں ہوا احساس نہیں ہوا چھ مہینے تک میری ماں بہن بھوپیاں اپنے پیروں کو سمیٹے سمیٹے بیٹھی رہیں کسی کی نظر گلی میں نہ پڑ جائے کا مولا دربار شام کا عالم کیا تھا کہ دربار کا عالم مت پوچھ کا مولا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے چاہنے والوں کو بتائیں گے وہ بھی روئیں گے ہم بھی روئیں گے وہ بھی پرسا دیں گے ہم بھی پرسا دیں گے امام سجاد کا آپ تھے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک مرتبہ روتے روتے فرمایا بس یہ سمجھ عزیزو جملہ میں عربی میں پڑھوں گا بینہی ترجمہ کسی میں حمد ہی نہیں کہ کر سکے جتنا میں سمجھا سکتا ہوں اتنا سمجھا دوں گا جتنا آپ کو سمجھ میں آ جائے اتنا رو لیجئے گا مولا فرماتے ہیں دربار کا عالم بس اتنا سمجھ قامت علیہ السلام فی ارزل سیابہا چاروں طرف شرابیوں کا مجمع تھا اور میری پھپی اممہ وہ سیدھا لباس میں شرابیوں کے درمیان کھڑی منادی ندا دے رہا تھا پہچان لو یہ علی کی بیٹی زینب ہے پہچان لو یہ حسین کی بہن زینب ہے پھپی کا سر بھی چکا تھا میرا سر بھی چکا تھا آخری جملے ہیں مسائب تمام باد کربلا سب سے زیادہ جس مظلومہ کو یاد کر کے امام سجاد روئے ہیں اس مظلومہ کو سکینہ کہتے ہیں بہن بھائی کا پیار دیکھا ہے آپ نے مدینے میں سغرہ اور اکبر کا پیار کربلا میں زینب اور حسین کا پیار بازار کوفہ اور شام میں دیکھئے سجاد اور سکینہ کا پیار وضو کا پانی بھی دیکھتے تھے مولا تو رونے لگتے تھے مولا یہ تو وضو کا پانی ہے اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا کہ مولا سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا کہ ملتا تو تھا کبھی سکینہ کرتی کیا تھی میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توق لوہے کی گرمی جب بڑھتی تھی لوہا گوشت کو کٹ کے ہڈیوں میں گرنے لگتا تھا جب سکینہ کو پانی ملتا تھا سکینہ پانی کا کوزہ لے کے میرے پاس آتی تھی کبھی ہاتھوں کی ہتکڑیوں پہ ڈالتی تھی کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ کبھی گلے کے توق پہ بھائیہ سکینہ پیاسی رہے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی جوان بھائی دیکھتا دیکھتا گیا ہے بہن کو تماشے کھاتے ہوئے میں اکثر عرص کرتا ہوں کہ مسائب سے سننے نہیں چاہیے مسائب کو سوچنا بھی چاہیے سوچئے جب سکینہ کے رخصاروں پہ تماشے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا کتنی عمرتی سکینہ کی چار سال تصور تو کیجئے سوچئے تو سہی ہمارے گھروں میں بھی چار سال کے بچے ہم نے دیکھے ہیں امانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کوئی بھرپور طاقتور جوان اگر چار سال کے بچے کو طاقت سے تماشا مارے بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے گر نہیں جائے گا جناب سکینہ کو جب تماشا لگتا تھا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی اٹھانے کے لیے شمر ملون تازیانہ مارتا تھا امام سجا آخری جملہ ہے مسائب تمام ہے امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا سکینہ کو تماشا لگا سکینہ گر گئی گری تو اٹھ نہ سکی اٹھانے کے لیے تازیانہ مارا پھر بھی نہ اٹھی شمر ملون میرے پاس آیا میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا سکینہ نے جب دیکھا کہ بھئیہ کو میری وجہ سے تازیانے لگ رہے ہیں سکینہ نے اپنے آپ کو اٹھا کے میرے اوپر گرا دیا مولا شمر نے تازیانے روک لیے ہوں گے کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں کوئی مدد نہ کر سکا کہ مولا کیسے پکارا کہ سکینہ نے میرے سامنے ہاتھوں کو جھوڑا آخری جملہ مسائب تمام میرے سامنے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا یا غیب قل لہو لا تذریب لا غدیہ اے بھئیہ اے بھئیہ شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے میرے رخصاروں پہ تازیانے نہ مار پہلے ہی میرے رخصار اس کے تماشوں سے رنگین ہیں اب میرے رخصاروں میں طاقت نہیں کہ اس کے تازیانے بھی برداشت کر سکیں و مصیبتا و سکینہ علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایجا منقلبی جنقلبون انہا للہ و انہا الیہ راجعون رزم بقزائه و تسلیما لأمره باراللہ ہمارے اشکیزہ کو قبول فرما ہماری ازاداری کو قبول فرما ان مجالی سے ازامے جس نے جس طریقے سے بھی شرکت کی ہے دامے در ہمیں سخانے پروردگار ان سب کو اپنے دامنے ہزامان میں جگہ انایت فرما جتنے بھی لوگ ملیس میں شریک ہیں باراللہ جس طریقے سے بھی شریک ہوئے ہیں یہاں پہ آ کر بیٹھ کے نوحہ خانی کر کے ماتم کر کے مرسیہ خانی کر کے ملیس سن کے ملیس میں بیٹھ کر رو کر اشکیزہ بہا کر پروردگار سب کی عبادت کو قبول فرما سب کی جد و جہد کو قبول فرما سب کی کوششوں کو قبول فرما باراللہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما